دل میں ہوں جذبائے تسلیم اور رضا تو مانگو دل میں ہوں جذبائے تسلیم اور رضا تو مانگو دیدائے صبر میں ہوں عشقہ وفا تو مانگو آج بھی فوجِ عبابیل اُتر سکتی ہے آج بھی فوجِ عبابیل اُتر سکتی ہے تم محمد کے وسیلے سے دعا کو مانگو اب میں بخد آدم عرض گزار ہوں آلی بنا پوترم پروفرسر ڈاکٹر محمد آدم صاحب سے جو گلاد شاہ بادشاہ یونیورسٹی میں شعبہ عربیل کے پروفرسر ہے میں ان سے بہت ازادہ ملتبیس ہوں کہ وہ وائد پہ تشریف لاکر آج کے موضوع کی مناقبت سے اپنے زمین خیالات سے سامنے کو نوازیں جناب پروفرسر صاحب اللہ وآلہ وسلم اللہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ این الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشيطان الرجیم لقد جاءكم في رسول الله اسوة حسنة وقال الله تعالى في موضٍ اخر وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قض اللہ رسوله ان یکون لهم ان خیرت من امرهم محترم حضرات سامعین مجلس اللہ تبارک و تعالی کا لاک لاک شکر و احسان ہے کہ اس پروردگار عالم نے اپنے عظیم دین کی نسبت سے یہاں بیٹھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی اور اس سے بھی بڑا شکر اس پروردگار عالم کا یہ ہے کہ جب یہ انسانیت گمراہی زلالت تنزلی بے راہ روی اور بہت قسم کی پستیوں کے اندر ٹامک ٹوئیاں مار رہی تھی اس وقت پروردگار عالم نے ہمارے خالق نے ہمارے پیدا کرنے والے نے ہمارے رازق نے اس پوری کائنات کی رہنمائی کے لیے اس پوری کائنات کی ہدایت کے لیے اس پوری کائنات کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبروز کیا سرزمین مقاہ کے اندر اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا لقد جاعتم فی رسول اللہ عصوة حسنا ہم سب جانتے ہیں دنیا کا یہ دستور ہے جب بھی کئی کسی کا appointment ہوتا ہے چاہے وہ teaching department ہو یا دنیا کا اور کوئی دوسرا department ہو وہاں کے کچھ حصول کچھ زوابط کچھ قوانین اور کچھ procedures ہوتے ہیں جو appointees ہوتے ہیں ان کی basic responsibility ہوتی ہے کہ وہ ان rules and regulations کو follow کریں اور ان rules and regulations کو follow کرنے کے لیے ایک definite committee ہوتی ہے جس کے تھوہ ہمیں گزر کے جانا کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسالت دی نبوت دی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس انسانیت کو سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ آپ کو اگر کسی کو follow کرنا ہے اگر کسی کو نمونہ بنانا ہے اگر کسی کو ideal بنانا ہے اگر اپنی زندگی میں چلتا پھرتا اس طرح زمین کے اوپر نمونہ دیکھنا ہے کہ تو وہ سب سے پہلا نمونہ اس انسانیت کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو قرآن کریم نے کہا لَتَجَّا أَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اے کائنات کے لوگوں پوری کائنات اس ایڈرس کی ایڈرسی ہے پوری کائنات یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے نون مسلم بھائیوں کو دعوت نہیں دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکے ہیں اور میں اس اسٹیج سے دلائل کی روشنی میں یہ آپ سب حضرات کی گوش گزارت کرنا چاہتا ہوں کہ کل اگر میدان محشر کے اندر ہم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ آپس میں تو اتحار تھا یا نہیں تھا لیکن وہ ترکتے ہوئے لوگ جو اسلام کے اتفاق کے لئے اسلام کی رحمت کے لئے ہمار سلنا کا اللہ رحمت العالمین اس صفت کے لئے ترک رہے تھے آدمی سے کون تھے جو پبلک میں اجھ کر کے لوگوں کو دعوت دی تھی اسلام کی شاید اس کا جواب نہیں بنے گا لہٰذا یہ ہم سب کے کندوں کے اوپر ایک بوجھ کی طرح ہے اس کے اوپر ہمیں غور کرنا ہے اور یہ قرآن صرف ایک خاص خطے کے لئے صرف ایک خاص کمیونٹی کے لئے صرف ایک خاص قسم کے ترکے کے لئے نہیں نازل کیا گیا بلکہ یہ قرآن پوری کائنات کے لئے نازل کیا گیا ہے اور یہی بجا ہے کہ ہر آئے دن جو جو بندہ ریسرچ کرتا جا رہا ہے مسلمان تو اس لئے ریسرچ نہیں کرتے ہیں وہ کیوں کریں گے ان کو تو ماں کی گور سے قرآن ملا ہے ان کو تو باپ کے شفتت سے اور پیار سے قرآن ملا ہے وہ قرآن کو کیا سمجھیں گے قرآن کو سمجھا تھا بلانے حبشی نے جب ان کو ستا جا رہا تھا جب ان کو مانا جا رہا تھا قرآن کو سمجھا تھا سب سے پہلے ہمارے اس پہ ہمیں جس کو سمعیہ کہا جاتا ہے جب ان کو اونڈھوں کے ساتھ بانا گیا اور کہا گیا تھا یہ ایک بار کہہ دو کہ میری جوہ نعذب اللہ محمد یہا ہو تو ہم تم کو چھوڑ جائیں گے کہا نہیں میں نے محمد کا فرما پڑا ہے رب کو رب مانا ہے ایک سمجھا نہیں سب سے سمجھا بھی جانے بھی اگر جا رہی ہوگی میں یہ بھی برداشت کروں کہ جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاہوں مبارک میں کانجہ بھی چھو جائے اور ان کے ساتھ کیا ہوا تھا ہے شاہد ہے اس کے اوپر یہ اس لیے نہیں ہے کہ کہانیاں سنائیں جائیں سٹوریاں کہیں جائیں اور پھر ریڈ ڈالٹ کیا جائیں اور پھر بھلا دیا جائیں نہیں یہ عمل کا تقاضہ کرتی ہیں یہ اس بات کا تقاضہ کرتی ہیں جو سوسائٹی میں ہم رہ رہے پروسی کے ساتھ ہمارے کیا مامرات ہیں یہ اس بات کا تقاضہ کرتے ہیں کہ ہمارے سلوڑی لیٹس کے ساتھ ہمارے کیا مامرات ہیں یہ اس بات کا تقاضہ کرتے ہیں کہ بڑے کے ساتھ ہمارا کیا معاملات ہیں جس کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی مَلَّمْ يَرْحَمْ سَغِیرَنَا وَلَمْ يُوَقْرَ تَبِیرَنَا فَلِسَ مِنَّا بڑے کی اپنی ڈیوٹی لگائی چھوٹے کی اپنی ڈیوٹی لگائی بڑے کو پہلے کہا مَلَّمْ يَرْحَمْ سَغِیرَنَا اے بڑے تمہاری ذمہ لیے بنتی ہے تمہارے اوپر ریسپنسپلیٹی یہ دی جاتی ہے اپنے چھوٹے پر شکت کرو اپنے چھوٹے کی اصلاح کرو اپنے چھوٹے کی تربیت کرو جب صحیح تربیت ہوگی نتیجے میں چھوٹا احتران کرے گا چھوٹے سے کہا کہ وَلَمْ يُوَقْرَ كَبِیرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا جب بڑے کو کہا کہ مَلَّمْ يَرْحَمْ سَغِیرَنَا مَلْ يَرْحَمْ سَغِیرَنَا کیوں کہ بڑے کے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے چھوٹا اس کو کوپی کرتا ہے جیسے نمونہ ہمارے پاس ہوگا گھر میں ماں کی شکل میں بھائی کی شکل میں باپ کی شکل میں چاچی کی شکل میں چاچا کی شکل میں جتنے بھی بڑی ریلیشنز ہیں جیسے آئیڈیلز ہوگے ہمارے پاس جیسے نمونہ ہوگے بچہ انہی کو کوپی کرتا ہے اگر گھر میں نماز پڑی جا رہے ہوگی چھوٹا بچہ بھی جھکے گا اور جب چھوٹا بچہ جھکے گا تو ایک بہت امپورنٹ پوائنٹ چھوٹے سے میرے ذہن کے اندر آیا کہ گھر میں جب نماز پڑی جاتی ہے وہ معصوم بچے جن کے اوپر نماز فرض نہیں ہے بلوغت سے پہلے بچے جتنا بھی کام کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ رفیہ القلم و انفرس تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے قلم اٹھا لیا گیا ہے یعنی ان کی کوئی خطہ اور کوئی ثواب لکھا نہیں جائے گا اس کے پرسنل اکاؤنٹ کے اندر وہ کہا جائے گا بلوغ کے اکاؤنٹ میں بڑے کون سے جو اپنا رول پلے کر رہے ہیں اس کو مولڈ کر رہے ہیں را مٹیریل خوبصورت را مٹیریل ایسا را مٹیریل دے دیا ہے بلوغ کے ہاتھوں میں جیسا چائیں ویسا بنا سکتے ہیں جس طریقے سے چائیں ویسا نورت کر سکتے ہیں تو کہا کہ اس کا سمنہ دنیا میں نے یہ دنیا دنیا نے کیا سمنہ دے گا اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ کہ بلوغت تک بلوغت تک بچے جتنا بھی اچھا کام کریں گے سارا کا سارا تربیت کرنے والوں کے داروں نہ جائے گا اور یہ خوبصورت چیز جو ابھی پر نہ آیا اس کے اندر وہ کیا ہے ہم آقل بالک ہیں ہمارے گناہوں گناہوں سے ہم لگے ہوئے ہیں ہمارے جو نیکیاں ہیں ان میں بھی ہو سکتا ہے ریا ہو نمود ہو نمائش ہو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن بچے کا جو عمل ہوتا ہے بلکل ہنڈل پرسنٹ آور جو جنے لوتا ہے تو وہ خوش قسمت انسان وہ ہوگا خوش قسمت گارجنس وہ ہوگے جن کے اکاؤنٹس کے اندر ایسے عمل جا رہے ہیں کہ جو قبول ہی قبول ہیں یہ وہ پوائنٹس ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے اپنی سوسائٹی کو بلیڈ اپ کرنا ہے کس طریقے سے فکر بڑھانی ہے سوسائٹی کبھی بھی میٹریلسٹک نہیں ہوتی ہے سوسائٹی سپریچولیٹی سے لیس ہوتی ہے جب فکر اونجی ہوگی فکر کا لیول بلند ہوگا سوسائٹی ترقی کرے گی مشینیں جتنے مرضی لگ جائیں بلندگے جتنے مرضی بن جائیں یہ کبھی بھی ترقی کا نہ تھا نہ ہے اور نہ رہے گا بلکہ یہ علامات قیامت میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئی بھی گھر آپ کو کچھا نہیں ملے گا یتطاوالون فی البنیان حدیث کا بخارق حدیث کے الفاظ ہے یتطاوالون فی البنیان ایک وقت آئے گا رعا الشیعی بکریوں کے چرانے والے بیروں کے چرانے والے یتطاوالون فی البنیان بڑی بڑی بلدگوں کے اوپر فخر مباہات کریں گے بڑی بڑی لمبے لمبے گاریوں میں بیٹھ کر کے نکلیں گے اور فخر کریں گے یتطاوالون فی البنیان اور ایک بہت امپورنٹ لفظی صدیز کا ان تلید الامت ربتہ ان تلید الامتو علماء اکرام کی ایک کہکشہ آیا موجود ہے سٹیج کے اوپر ان تلید الامت ربتہ لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی یہ تو الٹا سا لگ رہا ہے لونڈی خادمہ اپنی مالکن کو جو اس کے مالک ہوئے جو خادم ہوگا اس کا کوئی مالک ہوتا ہے تو ان تلید الامت ربتہ لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی یعنی بیٹیاں ماؤں پر حکومت کریں گی اور وہ آج ہر گھر کی تصویر بنی ہوئی ہے اور ہم اپنی سوسائیٹی میں دیکھ سکتے ہیں کہ بخاری کے حدیث کے اندر کئی سو سال پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تھا کس طریقے سے وہ ہو بہو جو ہے ثابت ہو رہا ہے تو میں نے جو پہلی آیت پڑی تھی لَقَدْ جَاءَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ اُسْوَا اور نمونہ میں نے جو مثال دی تھی کہ جتنے بھی سسٹم ہے جب ہم ان کو جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں آرڈر آتا ہے کہ آپ کو اس کے رولز اور ریگولیشنز کو فورو کرنا ہے اور آپ کے لئے آئیڈیل یونسٹیز کے لئے یو جی سی کا قانون یو جی سی میں جو آ گیا وہ منوان آخ بند کر کے جو ہے ہائی ریجوکیشن والے کگل کرتے ہیں یہ وہ قانون ہے کہ جو ہم ہی بناتے اور ہم ہی پھاڑ کے ردی کٹوگری میں ڈال دیتے ہیں لیکن یہ ارش والے کا قانون ہے کہ آپ کے لئے اگر کوئی نمونہ ہے آپ کے لئے اگر کوئی آئیڈیل ہے جس آئیڈیل میں جس نمونے میں کوئی کمی کائنات کے رب نے رکھی نہیں ہے وہ کون ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ تو آئیڈیل بتا دیئے اور ان کا ایک ہلکی سی جھلک کہ سوسائیٹی کو کس طریقے سے مولڈ کرنے کی بات کہی اس کے بعد اس کے جو رولز ہیں جو رولز وہ دے گا جو حکم پاس کرے گا جو اور پاس کرے گا وہ ان کی ویلی ڈیوٹی کیا ہے کہاں سے ہم ان کی ویلی ڈیوٹی کو سمجھیں گے قرآن کریم نے دوسری جگہ اشارت فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَتٍ اِذَا قَذَ اللَّهُ عَمْرًا اِذَا قَذَ اللَّهُ رَسُولُ عَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ جب بھی کوئی کائنات کی مومنہ یا کوئی کائنات کا مومن چاہے وہ کسی بھی مسئلت سے تعلق رکھنے والا ہو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے پرمسبل نہیں ہے اس کے لیے چھوٹ نہیں ہے اِذَا قَذَ اللَّهُ عَسُولُ عَمْرًا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عشق سے کوئی آیت اتار دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے اس کو پہنچا دیں تو جب وہ فیصلہ آ جائے تو کسی کے لیے ایک انچ بھی اس سے کھسکنا یہ جائز نہیں ہے اِذَا قَذَ اللَّهُ عَمْرًا وَرَسُولَهُ عَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَاتُ مِنْ عَمْرِهِمْ تو ان کو کوئی بھی اپوچنی جی کوئی بھی آپشن ان کے لیے بچتا نہیں ہے بلکہ رسول کے حکم کو اور اللہ کے حکم کو بغیر کسی چوچرہ کیے اس کو ماننا ہے یہ قرآن کی یہ آیت بیان کرتی ہے یہ ویلیڈیٹی تھی اس نمونے کی جو عرش والے نے اس پوری کائنات کی طرف بیجا اب اس نمونے میں اپنی تربیت میں ایک گروپ کو پرورش کی ایک کائنات کے بہترین گروپ کی پرورش کی اور اس کو میں بہترین اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کہہ رہا ہے اس کو بہترین وہ گروپ کون ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا گروپ ہے اس گروپ کی تربیت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کی اور یہ وہ کہکشاہ ہے جس کہکشاہ کے بارے میں جناب نبی کریم اللہ تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہ و رضو عنہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا و رضو عنہ اور یہ صحابہ اکرام کی جو جماعت ہے یہ اللہ سے راضی ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے تھا من کانا للہ کانا اللہ لہو جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے اب یہ تو وہ گروپ تھا کہ جس کی سٹیفیکٹ قرآن نے دے دی کہ یہ پورا کا پورا گروپ یہ کامیاب ترین گروپ ہے اب ان کے اچھائی کا ان کے نیک آمال کا ان کی تربیت کردہ زندگی کا میار کیا ہے کیا وہ کائنات کے لئے میار ہے اور ہم اگر قرآن سے پوچھیں گے تو پہلے پارے کے بلکل لاسٹ کے اندر اگر ہم پڑیں گے فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهْ فَقَلِحْتَدُو اے پوری کائنات کے لوگوں اس میں خیالی مسلمانوں کا ایڈرس نہیں کیا ہے کیونکہ ایمان لانے کی بات ہے ایمان کو تکمیل دینے کی بات ہے تو قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا اے میری صحابہ کی جماعت جس طریقے سے تم ایمان لے آئے ہو ضربیں لگائی جا رہی ہیں دشمن گھیرے ہوئے ہیں پھر بھی آحد اور آحد کی آوازیں نکل رہی ہیں دوسری کوئی آواز کو بول نہیں ہے اے میری صحابہ کی جماعت جس طریقے سے تمہارا ایمان ہے جو تمہارے ایمان کا لیول ہے جو تمہارے ایمان کا ستنڈر ہے اگر کائنات کے لوگ تمہارے ایمان جیسا ایمان لے آئیں گے فَقَدِحْتَدَو سارے کے سارے ہدایت پا جائیں گے کوئی بھی بغیر ہدایت کے نہیں رہ سکتا ہے یہ چوتھا پوائنٹ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جس جماعت کی تربیت اپنے ہاتھوں سے کی اور تربیت کا عالم کیا تھا اگر اس کی مثالوں کو ہم دیکھیں گے تربیت کا عالم یہ ہوتا تھا کہ جب مجلس میں ہوا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنکھ ملاخر کے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی اتنا احترام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اکرام کیا کرتے تھے اور جب کوئی حکم پاس ہو جائے کرتا تھا جب کوئی حکم آ جائے کرتا تھا تو اس حکم کے اوپر جان مال عزت عبرو دنیا سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہو جائے کرتے تھے کیوں کہ قرآن انہوں نے پڑھا تھا ایک صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب میں تنہائی میں ہوتا ہوں تنہا کئی نماز پڑھتا ہوں یا آپ کے علاوہ کسی دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میں منافق ہو گیا ہوں مجھے وسوسیں آتے ہیں خیالات آتے ہیں میرے دسٹرکشن ہوتا ہے میرے دل و دماغ کے اندر لیکن جب آپ کے پیچھے میں نماز پڑھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر ایمان ہے میں ایمان والا ہوں میں منافق نہیں ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاظا ہوا لی ایمان ہاظا ہوا لی ایمان یہی ایمان ہے کہ تم ہائے قبل میں اور لو لول میں فرط کر پا رہے ہو یہی تمہارا ایمان ہے تو ایمان کا سٹنڈرڈ ایمان کے لیول کو کس طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینٹین کیا اور کس طریقے سے صحابہ اکرام کو سکھایا کس طریقے سے تربیت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مدینہ کی خجوروں کا معاینہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو صدقے کی خجوریں نکالتے تھے اس کا معاینہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کے نواسے آپ کے کندے پر تھے خجوروں کے ڈھیر کے پاس پہنچتے ہیں اور وہ بچہ اترنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب وہ اترے تو خجوریں عرب کی جو گئے ہیں اس سرزمین مبارک سرزمین کے اوپر پتا ہے کہ خجوریں بہت خوبصورت اور بہت ڈیفرنٹ ٹائٹ کی ڈیفرنٹ کوالٹیز کی خجوریں ہوتی ہیں تو کچھ خجوریں بلکل سرخ ہوتی ہیں اور بچہ اٹرکٹ ہوتا ہے برائٹ چیز کی طرف وہ جیسے اترے نواسے محترم نیچے خجور اٹھائی اور مو مبارک میں خجور مو میں ڈال دیں تربیت کا اسٹائل سوسائیٹی کی تعمیر کا اسٹائل سوسائیٹی کیسے تعمیر کی جاتی ہے اس بخاری کی روایت کے اندر موجود ہے چھوٹا بچہ ہے تین ترمیلوجیکل ورڈز جو ہمارا ایک سٹوڈنٹ اگر دس سال مدرسے میں لگاتا ہے یا کسی بھی انسٹوٹیوشن میں لگاتا ہے تب بھی اس کو مشکل ہوتا ہے کہ اس کا ٹیکنیلٹیز کیا ہے کہا کیا آپ نہیں جانتے ہو کہ آل محمد پر صدقہ حرام ہے آپ اندازہ لگائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گوڑ میں پڑھنے والا بچہ اگر وہ اتنے شعور کے لگل تک ہوتا شعور کی اس منزل تک ہوتا کہ اس کو یہ پتہ ہوتا کہ آل محمد کیا ہے صدقہ کیا ہے اور حرام کیا ہے تو وہ یہ کام کر نہیں سکتا تھا میرا ایمان ہے اس چیز کے اوپر لیکن بچہ کیونکہ کم سندھ تھا اور جیسے اترے خجور اٹھائی اور ڈال دی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچتے کہ ابھی تو بچہ ہے یہ حرام کے ورڈ کو نہیں سمجھ پائے گا یہ زکاة کے ورڈ کو نہیں سمجھ پائے گا آل محمد اس کو کنسپٹینی کے لئے آل محمد کیا ہوتے ہیں کیا مقام ہے ان کا کیا مرتبہ ہے ان کا یہ ایک خوبصورت چپٹر ہے جس پہ بات کی جا سکتی ہے تو یہ سب ٹیکنولیٹیز ہیں ٹیکنولوجیکل ورڈز ہیں یہ اسلامی تو اگر یہ کہ بھئی یہ تو بچہ سمجھ نہیں پائے گا جیسے ہمارا رواج ہے گھروں میں ابھی رہنے دیجئے ابھی چھوٹا ہے نہیں بچے کے ذہن میں ڈالتے رہنا چاہیے بچہ ایک وقت اس کو خود نکال کے آپ کے سامنے پیش کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کح کح تھوک دو بچے اس کو تھوک دو تھوک دو کیوں کیا تم نہیں جانتے ہو کہ صدقہ آل محمد در حرام ہے یہ سوسائٹی کے تعمیر کا میار جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے جب تہنی یا درخت ہمارے سہن میں لگا ہوا جب بڑا ہو جاتا ہے تناور ہو جاتا ہے جب اس کی سٹم سٹرانگ ہو جاتی ہے موٹی ہو جاتی ہے تھک پوزیشن میں آ جاتی ہے اس کو کاٹ سکتے ہیں بینڈ نہیں کر سکتے لیکن جب وہ اس لائک ہوتی ہے کہ اس کو ہلکی سم کمزور سے رسی سے بان دیا جائے تو وہ ادھر ہی جھک جاتی ہے یہی بچے کی تربیت کی مثال ہے بچے کی تربیت اس لیول سے شروع ہوتی ہے ہم سورتے ہیں دسویں کے بعد بچے کی تربیت کریں گے اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں بہت آگے چلے جاتے ہیں لیکن ہمارا بچہ صحیح سے قرآن کی تلاوت بھی نہیں جانتا ہوتا ہے اور قرآن کی تلاوت جب ہم سپیڈ پکڑتے ہیں یالمون تالمون کے علاوہ کسی ساعین میں سے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا ہے اور یہ کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے قرآن نے اپنی تلاوت کا اسٹائل خود بیان کیا ہے وَرَبْتِ لِلْقُرْآنَ تَرْتِيلًا وَرَبْتِ لِلْقُرْآنَ تَرْتِيلًا قرآن کو ٹھیر ٹھیر کر مخارج کے ساتھ اندہ طریقے سے قرآن کو پہنے کی ضرورت ہے قرآن کو یالمون اور تالمون نہیں کہ شروع کرے اور پھر جہاں نون آئے لازم میں وہی سمجھ آئے باقی بیج کا سارا غیب تو یہ میرار تھا سوسائیٹی کو جو سوسائیٹی پوری کائنات کے لیے نمونہ اور مادل بنی کیونکہ مادل پرفیکٹ تھا اور اعتراض بھی کیا گیا اس قائنات کا جو نمونہ اللہ تعالیٰ نے بیجا جس کو اسوا کہا ہے اس کے لیے اس پر اعتراض بھی کیے گئے کہا کہ ما لی حاضر رسول ما لی حاضر رسول یا اکل اتام ویمشفلس پاک پہلے کیسا رسول ہے ایک طرف کہتا ہے کہ میں رسول ہوں پیغمبر ہوں اور آسمان سے خبریں آتی ہیں اور ما لی حاضر رسول یا اکل اتام ادھر سے اس کو کھانے کی بھی ضرورت ہے ویمشی فلسوا صرف و قام کے پہلے صفحے کے اندر ویمشی فلسوا اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے نہیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو نبی بنایا انسانی کو نبی بنایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے اور اسی لیے انسانی کو یہ فولو کرنا ایزی تھا آسان تھا اور تب ہی وہ جماعت پیدا ہو سکی جس کے بارے میں قرآن نے کہا اے پوری کائنات کے لوگوں کان کھوڑ کر سن لو اگر میرے اس صحابہ کی جماعت جیسا ایمان تمہارا ایمان ہو جائے گا تو پورے کی پوری کائنات کامیاب و کامران ہو جائے گی اور پھر یہ تربیت شروع کہاں سے ہوتی ہے یہ کہہ کے میں بات ختم کرتا ہوں کیونکہ خالی قرآن کے آیات کو میں نے سیٹ کیا ہے اپنی طرف سے میں نے کچھ نہیں کہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کو انفسکم وا اہلیکم نارا اپنے نفس کو سب سے پہلے اصلاح اپنے نفس سے شروع ہوتی ہے وا اہلیکم اس کے بعد اپنے اہل و ایال سے شروع ہوتی ہے اس کے بعد وَعَنْذِرَ عَشِرَةَ الْأَقْرَبِينَ اس کے بعد آپ رشتہ داروں کے اندر جائیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو اس کے ایکسپلینیشن کے اندر کام آئے گی تم میسیج جو سوسائیٹی کے اندر برائی کو دیکھیں اس کے ہر بندے کی یہ ذمہ داری ہے کہ فَلْيُغَيِّرُ حُبِيَدِ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو مٹا دے اپنے ہاتھ سے اس کو ختم کر دے اور یہ کہاں فٹ ہوتا ہے اپنی اپنے بچوں کو ہماری بیسک رسپنسبلیٹی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ہاتھ کے ذریعے روکیں اپنی بیوی کو ہاتھ کے ذریعے روکیں اپنے جو بھی ہمارے کنٹرول میں ہے کمپلیٹلی ان کو ہاتھ سے ہم روکیں مَنْ رَآَ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُ حُبِيَدِ جو برائی دیکھے سوسائیٹی کے اندر معاشرے کے اندر اس کی ذمہ داری ہے تہلہ اسٹیپ اور ایمان کا ہائی لیولیہ ہے فَلْيُغَيِّرُ حُبِيَدِ اس کو اپنے ہاتھ سے درست کر دے دوسرا درجہ میڈیم سٹیپ وہ کیا ہے فَإِلَّمْ يَسْتِعِ فَبِلْحِانِ فَإِلَّمْ يَسْتِعِ فَبِلْحِانِ اگر ہاتھ سے مٹانے کی تاکت نہیں رکھتا ہے ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے فَبِلْحِانِ اپنی زبان سے کہہ دے کہ جناب آغرط کر رہے ہیں اور اگر اس میں بھی نہیں ہے فَإِلَّمْ يَسْتِعِ فَبِقَلْبِ اگر اتنا ایمان کمزور ہو گیا ہے کہ ہاتھ والا تو درجہ ہے ہی نہیں جو ہائیس ڈگری اور دی ایمان ہے وہ آن میں نہیں ہیں میڈیم میں بھی نہیں ہیں زبان سے بھی کہنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کیونکہ ایمان گھٹا اور بڑھتا ہے وَيَزْدَادُهُمْ ایمانا سورے انفار اٹھا کے دیکھیں گے تو ہمیں ملے گا وَيَزْدَادُهُمْ ایمانا کہ ایمان ان کا بڑھ جاتا ہے جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ایزداد ان کے دل پسید جاتے ہیں وَيَزْدَادُهُمْ ایمانا اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اس حدیث سے یہ پتا لگتا ہے اس قرآن کے آیت سے یہ پتا لگتا ہے کہ ایمان گھٹا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے جو چیز بڑھے گی ایٹمیٹلی وہ گھٹے گی تو ایک درجہ آخری حدیث کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مَنْ رَآَ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيْرُ بِيَدِ اپنے ہاتھ سے مٹا دو فَإِلَّمْ يَسْتَطِرْ فَبِلِسَانِ نہیں تو اپنی زبان سے کرو یہ بھی نہیں ہے فَبِقَلْبِ دل میں برا جان لو کہ یہ جو کہہ رہے ہیں میں ان کے ساتھ نہیں ہوں دس وَذَالِكَ اَذْعَفِ الْاِیمَان یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین لیول ہے جو ہے کہ دل سے کم از کم بھرا جان لیا جائے اور خوبصورت پروگرام اپنی بات کو مینی پر ختم کرتا ہوں اور ربِ کائنات سے میں دعا دو ہوں کہ الالمین یہ جو الفاظ میں نے اپنی زبان سے ادا کیے ہیں یہ اس علم کی روشنی میں کہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول کا علم سیکھا ہے یا الالمین ہمارے ان غلطیوں کو معاف فرما کر اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دینا یا اللہ جو مسلمان پریشان ہیں جہاں بھی لوگ پریشان ہیں ان کے سب کی پریشانی دور فرما یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفایت اللہ نصیب فرما یا اللہ ہم سب کو ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر متحد ہونے کی توفیق اطاف فرما اس کے تقاضیوں کو پورا کرنے کی توفیق اطاف فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ